سلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا یوکے کے آوازے سے ہمیں بہت کیوریز آتی ہیں کہ یوکے میں ہولسل ایف بی کرنا بہت مشکل ہے پروفٹیبل پروڈکس نہیں ملتی سپلائرز نہیں ملتے اگر سپلائرز مل بھی جائیں تو جوہے وہ ان کے پاس کوئی پروفٹیبل پروڈکس نہیں ہوتی بلکہ گاربیج ہوتا ہے ان کے پاس تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیے کہ جس میں ہم نے ایک سال میں جو بھی ایکسپریمنٹ کیے جو بھی چیزیں ایمپلیمنٹ کی نہیں اور اس سے پولیٹیو ریزلٹ اچھیو کیے تو وہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے اچھا پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بیلنس موڈل جس پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہ ٹائم مانگتا ہے آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے ہم ہماری اپروچ ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو مین بزنس ہیں وہ بھی ہمارے چلتا رہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اگر ہم جاب کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح چلتی رہے اور ہم ایک کوئی چھوٹا پی ایل بھی لانچ کر لیں اور ہولسل ایف بی اے کی پروڈکس کو ہی ہمیں تحفے میں دے دے کوئی گفٹ کے طور پر تو وہ بھی ہم جو ہے وہ اپنے کیش فلو کو منٹین کرنے کے لیے چلا دیں تو اس طرح رہے کیسل میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں تو آپ کو مطابق اس طرح ہے کہ یہ خود ہی ملتی ہیں اور آپ کی بزنس چلتے ہیں لیکن جب آپ نیچے گراؤنڈ سے اڑتے ہیں تو آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے کوئی بھی بزنس جو ہے وہ آٹومیشن پر نہیں چلتا اس طرح تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جس میں کچھ ٹیکنیکز شیئر کی ہیں جس میں بیسک ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں ٹائم لگانا ہے اس پر ٹائم لگائیں گے مختلف ٹیکنیکز اڈاپ کریں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو جو ہے وہ اس پر آؤپوٹ ملے گا اچھا یہ کوئیک ویڈیو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے تو امید ہے کہ یہ زیادہ لمبی نہیں ہوگی اب یہ ایک پرڈکٹ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ہاؤز لوگ کی پرڈکٹ ہے اور یہ آٹو ریل ہے اچھا یہ ہم نے ایسنس سے سرچ کیا اور ہم نے دیکھا کہ باقی تو سپانسر پرڈکٹس آ رہی ہیں اس کو سرچ کرنے میں تو یہ ایک پرڈکٹ ہے جو کہ سپانسر نہیں ہے اچھا یہ پرڈکٹ سرچ سلیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ پرڈکٹ سرچ کرنے کا مقصد یہ کہ اس پہ کوئی ایس پہ کوئی ایس پہ موجود نہیں ہے اچھا یہ مختلف ایکسٹینشن ہم نے انسٹال کی ہوئی ہیں جیسے یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ ہیلیم ٹین کی ایکسٹینشن سے ہمیں یہ ریزرٹ شہو ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹول کوئی ایکسٹینشن انسٹال نہیں ہے تو آپ کے پاس سیمپل پہ جائے گا کوئی بی ایس آر کوئی سیلرٹس کی ڈیٹیل اس کا کچھ بھی نہیں آئے گا اچھا دوسری ایکسٹینشن ہے جو یہ والی ایکسٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جنگل سکاوٹ کی ایکسٹینشن ہے نیچے لکھا ہوا بھی یہ چھوٹا تھا پاورڈ بائی جنگل سکاوٹ اچھا یہ جو ایکسٹینشن ہے نا یہ آپ کو ڈی ایس کوئی کیو سے پتا چلتا ہے جب آپ وہ ایکسٹینشن انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ریزرٹس مہاں سے آتے ہیں ایف بی کوئی نہیں ہے اور اس کی منتلی سیل جوہے وہ کرنٹ بی ایس آر پہ 2396 ہے اس کی جو ریونیو ہے وہ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ کا ریونیو ہے اس کا تو اب ہمیں یہ پروڈکٹ جوہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اچھا پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ہمیں تو ہم کیا کریں گے کہ ابھی ہم پاکستانی آئی پی پہ کام کرتے ہیں لیکن جب ہم سپلائرز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہم جوہے وہ آئی پی اپنی چینج کرتے ہیں تو ہم نے ایک دوسرا مورزلہ پہ جوہے وہ سیٹ اپ وی پی اینڈ انسٹال کیا ہوا ہے اور یہ سیٹ اپ وی پی اینڈ جوہے وہ اس میں یوکے کی آئی پی ہے وہ یہاں سے ہم سرچ کریں گے ہیرز اوپ ہولسل ان مانچسٹر تو جو بھی ہولسلر ہوں گے اس برینڈ کے وہ آپ کے پاس سامنے آ جائیں گے مارک اپ ہولسل بی اینڈ کیو ٹاپ یہ تمام ہولسلر ہیں یہ آپ کے سامنے آگئے آپ ان کے پاس جا کے کانٹیکٹ اس کے فارم پہ جا کے اگر کوئی یوکے میں جاتا تھا تو اس کو آئی پی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ان کو ایمیل نکال کے ان کو کانٹیکٹ اس کے فارم پہ دو تین لائنے لکھیں گے کہ ہمیں ٹویٹ اکاؤنٹ کے ایکسس چاہیے آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اگر کوئی یوکے میں رہتا ہے تو وہ ان کے پاس بھی وزٹ کر سکتا ہے اور ان سے ڈیلیشن بیل کر سکتا ہے کیونکہ ایمیزون ہولسل ایف بی ایف پورا ریلیشن بیلڈنگ کا کام ہے کہ جتنے آپ کے سپلائرز کا ریلیشن اچھے ہوتے ہیں اتنے آپ کو جوہے وہ زیادہ فائدے ہوتے ہیں پروفٹیبل پروڈکٹس ملتی ہیں کوئی نئی چیز اچھی سیلس لاؤسٹری والی انسٹراب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتی ہے تو ہم نے اس کے دوسرے تیسر پیچ پہ جاگے ایک سپلائر نکالا اور وہ سپلائر اچھا ہمیں تیسر چوتے پیچ تک جانا چاہیے کیونکہ مائٹ بھی پوسبل کہ اس ہولسلر یہ سپلائر نے سرچ ایجن اوٹیمائیزیشن نہ کی ہو اور اس کی گوگل رینکنگ اچھی نہ ہو کیونکہ سپلائرز کو ہولسلرز کو ضرورت نہیں ہوتی ان کا کام اگر چل رہا ہوتا تو وہ جس ویب سائٹ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو تیسر چوتے پیچ تک جانا ہے اس کے تو ہم نے ایک سپلائر فائنڈ آؤٹ کیا جون ہولسل جون ہولسل بہت سائے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے تو جون ہولسل پہ جا کے ہمارا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں تو ہم نے یا تو برینڈ سرچ کر لیں یا کوئی شورٹ ٹائٹل کا کی ورڈ سرچ کر لیں ایکزیکٹلی ایمازون کا ٹائٹل سرچ کریں گے تو اتنا اپٹیمائز ریزرٹ نہیں آتے تو ہم نے ری ٹریک ٹیبل دیکھا تو ہمیں یہی سامنے یہ پروڈکٹ نظر آگئی تو یہ پروڈکٹ ہم نے کو لی سیم وہی پروڈکٹ 30 میٹر اس کی لینڈ ہے جو ریل کی لینڈ ہے اور باقی 91 پانڈ کا دیرہ کنٹ پرائی لیکن ابھی آؤٹ آف اس ٹک ہے تو اگر ہم جوہے وہ اس کو 90 میٹر کا بائے کرتے ہیں تو کیا ہمیں پروفٹ ہوتا ہے تو ہم جوہے دوسری سکرین پر آتے ہیں ہمیں چہا پہ ہمیں کلکلیشن کریں گے یہ ہم نے پروڈکٹ یہاں پہ اوپن کی بھی ہے اس میں موجود ہیں تو کیپا کی چیزیں باقی سٹیٹ سب آپ کو اسی طرح دیکھنی ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کیپا کییک ویڈیو بنی ہوئے وہ کیپا کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ویڈیو سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کے اقورڈنگلی ہمیں بائنگ ڈیسیشن لینا پڑے گا کہ ہم کتنی یونٹ بائی کریں گے اس کے ہمارے کتنا شیئر ہے ہم نے ایک پروڈکٹ ٹی ہم رکمنٹ کرتے ہیں کہ جو ایس بی کلکلیٹر ہم یوںز کریں وہ سینل سنٹرل والا کیلکلیٹر یوز کریں وہ آپ کو ایکویرٹ ڈیزلٹ دیتا ہے کہ کرنٹ ابھی کیا ایس بی ایس ایک پیککشیفیز کیونکہ کارٹر فور میں ایس بی ایس بی ایس کچھ اور ہوتی اور باقی کارٹر میکن کچھ اور ہوتی تو لیکن ہم یہاں پہ Helium 10 کا Profit Calculator use کریں گے جسٹ فور انڈرسٹینڈنگ کے کیا چیز ہیں اب یہ جب ہم یہ کھولتا ہے Profit Calculator تو تمام ڈائمنشن اور اس کی ویٹ آ رہی ہوتی 11 kg کا ہے تو شاید جب ہی لوگ FBA نہیں کرتے اس کو FBA میں کرتے ہیں اچھا 146 ہے اب یہ خود ہی Helium 10 نے سجیس کی ہوئے کہ اتنی پرائز ہو تو یہ پچاس پانڈ بچ سکتے ہیں تو ہم جو یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ 91 کا دے رہا ہے تو 91 کا دے گا تو ہمیں تو 11 پانڈ کا نقصان ہو جائے گا تو اگر ہم اس سے نیگوچیشن کرنے میں کامیہ ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں 10% 20% ڈسکاؤنڈ دیں ہم 5,000 پانڈ 10,000 پانڈ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے منیم موٹر ریکوائرمنٹ وہ ہم پوری کریں گے اور آپ ہمیں ڈسکاؤنڈ دیں 20% 10% تو اتنا ڈسکاؤنڈ نہیں ملتا لیکن پھر بھی اگر بیٹ سو کانٹیک کرتے ہیں اس کو کیش فلو کا مسئلہ ہے تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو اگر وہ آپ کو 65 کا دے جاتا ہے آپ اس سے 65 کا لینے میں کامیہ ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو 14 باؤنڈ بچاتے 18% ROI کے ساتھ تو ان اینی کے ساتھ یہ تمام لوگ FBM کر کے پٹھے ہیں اگر آپ اس کو 155 کا بھی سیل کریں گے تو آپ کو یہاں سے بھی مارجن ملتا ہے وہ یہ ROI آپ کا بڑھ جاتا ہے 18 سے 36 پہ چلا جاتا ہے تو یہ اس طرح چیزیں دیکھتے ہیں آپ آپ نے سپلائر نکالا اور سپلائر کے بعد پروفٹ کلکولیشن کی اور وہاں سے اس سے آپ بائنگ کر سکتے ہیں اچھا اس جون ہولسل کے پاس آپ دیکھیں گے پروڈکٹ فیڈ بھی موجود ہوتی ہے یہ آپ کو لنک دے دیتے ہیں اور پروڈکٹ فیڈ کوئی بائیس آزارگی گئی پروڈکٹس ہوتی ہیں اور آپ مختلف برینڈز کی سرچنگ کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو یہ برینڈ پروڈکٹ فیڈ میں آزارا ہے آپ یہاں پر سرچنگ کریں اس کو اسٹور فرنڈ پر آکے دیکھ لیں یہ اسٹور فرنڈ پر یہاں سے آئیں گے یہ ہم نے یہاں سے کلک کریں گے اور اس کو نیو ونڈو پر اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس اسٹور فرنڈ آگیا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پروڈکٹس ہیں اس کے پاس کوئی مشکل سے اس برینڈ کے پاس چھے سے آٹھ پروڈکٹس ہیں لیکن اچھا برینڈ ہے بڑا برینڈ ہے سٹور فرنڈ بناوا ہے ای بی سی وغیرہ سب ہوئی بھی ہے اس کی تو آپ اس سے جوہے وہ کسی سپلائر کو کیا آپ کو اکاؤنٹ مل گیا آپ اس سے نیگو سیشن فیس میں جب جائیں گے تو بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں مختلف ویرینٹس چاہیے ہیں اس کے اور ہمارے ٹوٹل آرڈک کی گاست یہ ہوگی اور آپ ہمیں کیا ڈسکاونٹ دیں تو ڈسکاونٹ مانگیں سپلائر سے سپلائر سے جب تک ریلیشنشپ بیلڈ نہیں ہوں گے آپ نیگو سیشن پیس میں نہیں آئیں گے اچھا دوسری چیز لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہولسل ڈیلز جو کتنا کار آمد ہے تو ہولسل ڈیلز جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا جو ایکسپریئنس ہے وہ ٹین سے فیفٹین پرسنٹ یہ ریزلٹ دیتی ہے یعنی آپ سپلائر سے کانٹیک کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ سپلائر فیڈ دے جاتے ہیں لیکن کوئی اتنے اچھے پوٹینشل سپلائر سے ہی نکلتے ہیں اب آپ کو اگر یہی بیرنٹ تلاش کرنا ہے آپ نے یہاں پہ سرچ کیا ہے تو یہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ بیرنٹ آ جاتے ہیں موجود جو کہ آپ گوگل پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے دوسری مارکٹ جیسے فرانس وہاں پہ آپ کو ڈروپ شپنگ مل جاتے ہیں تو مختلف اس کی ٹیکنیکس ہیں تو یہ بھی بینیفیشل ہو سکتی ہے دوسری چیز لوگ بولتے ہیں کہ ای سورس سے کیا ہے تو ای سورس سے ہمارا ایکسپریئنٹ جو ہے وہ زیرو پرسنٹ ہے ہمیں کوئی اس سے آرکھوٹ نہیں ملتا اچھا دیکھیں سیناریو الگ الگ ہوتے ہیں کام کے کچھ لوگ یوکرے میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں کچھ لوگ ہماری دارہ ہم پاکستان بیٹھ کے ساری ویسل دی رہے ہیں تو ہمیں ہر چیز کی کاسٹ لگتی ہے ہمیں پرپ اگر ہم کروائیں گے اس کی بھی کاسٹ لگے گی اگر ہم کوئی بندلنگ کروائیں کچھ بھی مطلب کسی سپلائر سے ہم پرپ سنٹر بجائے اور وہاں سے ایف بی لیبل لگوانے ہمیں کیونکہ سپلائر ایف بی لیبل نہیں لگا تو ہمیں ہر چیز کاسٹ پر تھی لیکن اگر کسی کے پاس ایسا سٹ اپ موجود ہوتا ہے کہ اس کی اپنی چیزیں تو وہ اپنے پاس سٹر کرتا ہے جیسے ابھی ٹوائز ان گیمز پرچیس کرنے کا ٹائم ہے آپ وہاں سے بائی کرتے ہیں اپنے مالے سٹر کرتے ہیں اور وہ کوٹر فور میں سیل کرتے ہیں اس کی ریٹیل کرتے ہیں تو مختلف سیناریو ہو سکتے ہیں مائٹ بھی بہت بہت ہمارے لیے اچھی نہ ہو ایوے سیلرز کے لیے اچھی ہو ہولسل ڈیل ہمارے لیے اچھی نہ ہو لیکن کوئی اس سے 50% آؤٹپٹ نکال لیتا ہو تو یہ ایک جسٹ اچھا اب اس کا سینس کیا ہوتا ہے ہم یہ پروڈکٹ ہم نکالنے میں کامیہ ہوگا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ تو ہم نے یہاں سے اس سپلائر کے پاس سے پروڈکٹ نکال لی اب چاہیں تو ہم اس سے نگوزیشن کر لیں یا چاہیں تو ہم کوئی اور سپلائر سلاش کر لیں اس کی برینڈ موجود برینڈز کی اپنی ویب سائٹ بنی ہو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ویب سائٹ اس کی بنی ہو تو آپ یہاں سے جائے جائے آپ کو ڈائریکٹ نہ بولے آپ کو بولے کہ دسٹریبیوٹر سے جائے بات کر لیں آپ یہ دسٹریبیوٹر ہے ہمارے تو اگر سپلائر کو ہماری عادتی ہوتی ہم سوال کرتے کہ اس پہ کیا UPC بارکورڈ ہے پروڈکٹ پہ اگر اچھا نہیں ہے تو FNS کے یوں لگا دیں گے آپ اچھا اس کی ویٹ و ڈائمینشن کیا ہے جب آپ باکس میں پیک کریں گے تو ہمیں ویٹ و ڈائمینشن دے دیں گے ہم FVA لیویل دیں گے تو آپ اس کو شپ کیجئے گا تو جب سپلائر کو اتنے سوالات ملتے تو وہ آپ کو تین چار ایمیل کے پاس جواب ہی نہیں دیتا یا فون پال پر جب آپ اتنے دیماغ پکا دیتے تو پھر آپ پولیٹیو ریسپونس نہیں دیتا تو آپ سپلائر کو جتنا آئیز دیں کہ آپ اس سے پاس پرچیس کی بات پرین 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 سپلائر کیونکہ بہت سارے سپلائر سپلائر لگانے کی پرمیشن دیتے کہ اوکے ہم آپ کو ویٹو ڈائمینشن دیں گے لگا دی لیکن کچھ سپلائر ایسے بھی ہوتے سپلائر یا سپلائر بین ہوتے ایسے سپلائر میں نہیں پڑھتے وہ بولتے ہیں کہ آپ اٹھا لیں ہم سے پرڈکٹ ہماری ویہر ہاؤس اٹھا تو آپ کچھ اپنی شپنگ بھی استعمال کر کے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سپلائر کو کتنا ایز دیتے دوسری چیز کہ آپ ایمیل میں اپنا کانٹیک لکھیں تاکہ وہ کسی سوٹویر میں ڈالے تو ڈرائگ ڈڈراب آپ کی جی پیک کرتے یا جو اگر کوپی پیس کر رہا ہے تو وہاں سے آپ کی انفرمیشن کوپی پیس کر لیں اچھا ریلیشنشپ بیلد کرنے پڑھتے ہیں پہلا شاید آپ چھوٹا آرڈر کر لیں آپ اس کو بغیر ڈسکاؤنٹ بغیر نیگوشیشن کے کریں تو اس سے ریلیشنشپ بیلد کر لیں کوئی چھوٹا آرڈر کر کے اور پھر اس کے بعد وہ نیگوشیشن پیس میں آئے آگلے آرڈر کے لیے اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا آرڈر ریکوائرمنٹ ہے جب آپ یہ کریں گے تو ریلیشنشپ بیلد کرنے کے بعد نیگوشیشن پیس میں آئیں گے تو کچھ گنجائش بنیے گی ورنس اپلیر آپ کو شروع میں منع کر دیگی اچھا اس کو ایرز دینے کا یہ بھی ہے کہ آپ اس سے بولیں کہ ہم آپ کے جو اوریجن کنٹری جو جہاں سے مینیفیکچرنگ کرواتے ہیں وہاں سے ہم اس کو اٹھوا لیتے ہیں اور مثال کے طور پر وہ چائنہ سے بنواتا ہے تو آپ چائنہ میں کوئی فیرڈ پرورڈ ہے حیر کر لیں علی بابا سے وہاں اس کے ایڈریس پر منگوالیں وہ پروڈکٹ اور وہ ایکسپرٹ کے آپ کو پرائز دے گا یا تو آپ کو اٹھوا لیں فیکٹوری تو کچھ سپلائر مائی بی پوزبل لوگ آپ کو بولے کہ میں نہیں بتا رہا گیا ہم کہاں سے اٹھاتے ہیں چائنہ سے جس کا بی ایسار دس ہزار بیس ہزار ہو کسی مین کیٹیگری میں تو مائی بی پوزبل کہ اس کو کچھ فلو کا مسئلہ ہو تو وہ آپ کی بات مان لے گا وہ سپلائر سے ہوتے ہیں اور کچھ چائنیز گرانڈ بھی ہوتے جو کہ آپ کو چائنہ سے اٹھانے دیتے ہیں تو آپ جب اس فیس میں آکے بات کرتے ہیں اور آپ گھبراتے نہیں ہیں کہ چائنہ سے اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ یہاں سے آپ کو دو تین سپلائر سے مل جائیں اگر تو آپ اچھا پروفٹ ہنڈسم پروفٹ کر لیں لیکن آپ چائنہ سے ریپلیکہ نہیں بیش سکتے کہ آپ نے علی باو سے کسی اور سپلائر سے سپلائر بنوائی اور آپ نے میٹو کر لیا اگر برینڈ نے IP کمپلین کی تو آپ کا اکاؤنٹ سسپنٹ ہو جائے گا سسپنٹ ہی دے گا اگر کسی اور کنٹری سے دے گا یا اگر UK سے بھی دے دوسری بات یہ کہ ہم value addition کی بات کرتے ہیں کہ value ہم آپ کے برینڈ میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم تین طریقوں سے کر سکتے ہیں اس کا key partner بن کے بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ investment کر بھی پیل میں کی بات بن جائیں تو وہ بھی wholesale کم پیل موڈل ہو سکتا ہے مارکٹنگ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں آپ لسٹنگ کی اپٹیمائزیشن کر کے دیں آپ پوری ایک فائل پیڈیفی فائل اور ریسرچ رہ کے دیں لسٹنگ اپٹیمائز اگر آپ یہ کر لیں پی پی سی چلائیں گیو آوے کریں کوپن ڈسٹیبیوٹ کریں تو آپ کو لیویج مل سکتا ہے اگر چاہیں تو ہم بھی آپ کے کام کرنے کا لیکن یوکی میں کچھ مشکل ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو آوٹپوٹ نکالنا ہے تو یہ تمام چیزیں کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی ٹائم لگانا پڑے گا یہ کچھ ٹیکنیک تھیں جس پہ ہم نے ایک پردکٹ نکالی اور سپلائر نکالا ریورس ورسنگ کے دری اور اس سپلائر کو ہم نے دیکھا کہ اس کا بیسر بھی اچھا تھا چیزیں تھیں لیکن نگوسیشن ہمیں کرنی پڑے گی تو اوورال یہ سینس کا کام کا باقی کوئی سوال آپ کے ہوں تو بلکل کیجئے گا اور تھینکی ویری مچ اللہ حافظ